ہیلو پھر اینس کے ایسے ہوئے آپ سو بھی دوستو آج میں اس ویڈیو میں تی اے آرمی ایگزام کے لئے پریبیس ایر کے کچھ کوشن کریں گے جو کہ آنے والے ایگزام کے لئے بہت ہی مہتبن ہونے والے ہیں اسی کے ساتھ دوستو آپ سو بتا دوں جو آپ کا تی اے آرمی کا ایگزام ہونے والا ہے وہ آپ کا ایک دسمبر کو جتنی بھی unit аемся بھی کی ان کا ایک دسمبر کو آپ سو آپ سو آپس کی ایگزام ہوگا اور آپ کے جتنے بھی یونٹ ہے دوستو ایک ہی دن آپ سے کا اقزام لے جائے گا اور ایک ہی آپ کا سریبس ہوگا اور ایک ہی آپ کا جو اقزام کا سیڈول ہوگا اور ایک ہی آپ ایک ہی ٹائم پر آپ سے کے اقزام لے جائے گا ٹھیک ہے اس لئے دوستو جو آپ کو میں کوشن کروانے والا ہوں ان میں سے آپ کے جو پچھلے پپر ہوئے ہیں ان میں سے آنے والے اقزام میں بہت سارے کوشن آپ سے کو دیکھنے والے ہیں اس لئے جیتے نہ ہو سکے آپ سے بھی جو پچھلے اگزام میں ٹی ای آر وی نے کوشن پوچھے ہیں آپ سے بھی اسے دھرائیں اسے کے ساتھ اپنا کوشن شروع دوستو اسے کے ساتھ اپنا پرشت کوشن شروع دوستو سب سے پہلے بات پوچھتے ہیں کس راجعہ کا لگن رہتی ہے دوستو جو کچھ کیا ہوا آپ کا اندر پردیس کا ہے اور کتک کی بات کریں یہ آپ کے اتری بات گیا اور بات ناٹم کی بات کریں یہ آپ کے تم میلہ دو گیا اور سیکھوں کے انتیم گروہ کون تھے دوستو جو سیکھوں کے انتیم گروہ تھے یہ پہلی بھی پرسن ٹی ای آر وی پوچھا گیا جو سیکھوں کے انتیم گروہ تھے یہ گروہ گووین سنگھ تھے اور کالسا پانت کی نیو کس گروہ نے رکھی دی دوستو جو کالسا پانت کی نیو ڈالی تھی گروہ گووین سنگھ جی نے ڈالی تھی سب سے پراشن وید کون سا ہے جو اپنا سب سے پراشن وید ہے وہ رگ وید ہے ٹھیک ہے اور اپنے دین اے الہی درم کس سے نے شروع گیا جو دین اے الہی درم ہے وہ اپنا اکبر نے شروع گیا بیدو کی سنکھیا کتنی ہے دوستو جو اپنے بیدو کی سنکھیا ہے وہ چار ہے اونم کی سراج جگہ پرمک تہار ہے جو اونم تیوار ہے وہ کیرل کا پھر مک تیوار ہے پونگل کس راجہ ہے دوستو پونگل ہے وہ تمہیں لڈوگا ہے اور اپنا بارتناٹیم بھی تمہیں لڈوگا ایک تو ہارا ہے ٹھیک ہے سوریہ مندر کہاں پہ ستیتا ہے دوستو جو سوریہ مندر ہے وہ کون آک میں ستیتا ہے جگنات مندر کس راجہ میں ہے جو جگنات مندر ہے وہ آپ کا اوڑیسہ میں ہے ہوا محل کہاں پہ ستیتا ہے دوستو جو ہوا دروازہ ہے وہ کس نے بنوائی تھا بولن دروازہ بنouvائی تھا اکبر نے وہ جو بلند دروازہ اسے بلند ورجہ میں foutھی پر سکری میں سکتا ہے اکبر نے ماتبرای داشت کہا تمہارورٹ اپنا وہ آپ کا نپال میں لگتیت ہے تینوں سے او کا پرمک سے نموارک سے اماپت ماتھی ہوتا ہے تو آپ کا راشتہ پتی ہوتا ہے اسے پدہ نموارک کوئی لینے ذرہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے بارت کے دان میں نرمان کون کون ہے دوستو جو بارت کا سبیدان کا نرماتہ ہے کسے مانا جاتا ہے وہ مانا جاتا ہے ڈاکٹر بی مرام امبی ڈیکر کو بارت کے سبیدان کا نرماتہ مانا جاتا ہے وہ پاروک سمیتی کے ادیکس بھی ڈاکٹر بی مرام امبی ڈیکر تھے اور بارت کے اسوک چکر میں کتنے تیلیاں ہوتی ہیں دوستو جو بارت کے اسوک چکر میں تیلیاں ہوتی ہیں وہ چوبی تیلیاں ہوتی ہیں اور آپ کے چوبی گھنٹے کے لیے مانا جاتی ہے یوجنہ ایوگ کی ستاپنا کیسے نہیں کی تھی دوستو جو یوجنہ ایوگ کی ستاپنا کب ہوئی تھی یعنی کی پندرہ مارچ انیس سو پچاس کو یوجنہ ایوگ کی ستاپنا پردانہ منتریجی نے کی تھی اور اب اس کو دو جار پندرہ سے اسے نیتی ایوگ کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو اس کی جو پرمک ہوتا ہے اس کا یہ پردانہ منتریجی اس کے یوجنہ ایوگ کے یعنی کی اب اس کو نیتی ایوگ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے پرمک ہوتے ہیں اس کے پرمک ہوتے ہیں پردانہ منتری جی سب سے بڑا مہادیب کونسا دوستو جو حفظ سے بڑا مہادیب ہے وہ ایسیا مہادیب ہے کونہ کا مندر کس راجعہ مسئلہ ہے دوستو کونہ کا مندر ہے وہ اپنا اوڑیسا میں استحت ہے بارت کا راشتہ ہے کھل کونسا ہے وہ ہو کیا بارت کا راشتہ ہے پکسی ہے آپ سے وہ پتہ ہونا چاہیے اس نورمل سے سمپل سے پرسن ہے وہ کافی بار پرسنے میں پوچھے بھی جاتے ہیں کھلک راشتہ پتی بون میں کتنے کمرے ہوتے ہیں دوستو جو بارت کی راشتہ پتی بون ہوتا ہے اس میں تین سو چاڑی کمرے ہوتے ہیں بارت کی سب سے اونچی چوٹی کونسی ہے یہ ہے کٹو گوڑوین جسے ہم گوڑوین ارشتی کی نام سے بھی جانتے ہیں بارت سب سے گہرہ ماہ ساگر کونسا ہے دوستو جو سب سے گہرہ ماہ ساگر ہے وہ آپ کا پن سات ماہ ساگر سب سے گہرہ ہے اتری گولدر کا سب سے چھوٹا دن کب مانا جاتا ہے دوستو جو اتری گولدر کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے وہ بائی دسمبر ہوتا ہے سیوکت راشتہ سنگ کا مخیلہ کہاں پر ستی ہے سیوکت راشتہ سنگ کا جو مخیلہ ہوتا ہے وہ آپ کا نوروک میں ہوتا ہے دلوارہ مندر کہاں پر ستی ہے دوستو جو دلوارہ مندر ہے وہ ماؤٹ ابو راجستان میں آپ کے دلوارہ کی مندر ستیتا ہے چھتہ پرس میں سب سے چھوٹا جو، گوہا ہے جو بارٹ کا سب دان قبھلا گوتاں عمر انسو پچاس کو بعید کا سب دان لگهاð ہوina پرثم اسیا کھلا کھل کہاں ہوئی تھے تو پرثم ایسیا کھلا وہ نئی دنے پرثم مدر کیا سکتاں جو مندر آنستر خرج کے مذہو میں سکتاں آرے سماج کی اس statesتا پناہ جو بارت کے پرثم بدرہ منتری تھی وہ تھی جوہار نلیلو اور بارت کے پرثم راشتہ پتی تھی وہ تھی ڈاکٹر راجندر پرساد بارت کے پرثم راشتہ پتی ڈاکٹر راجندر پرساد تھی اور بارت کے پرثم مسلم راشتہ پتی کون تھی یہ تھی جاکفیو بسی ان ٹھیک ہے بس آج کی ویڈیو میں دوستو اتنی ہے یہ پرسن وہ ہے جو باقی آنے والے ٹی آرمی کی جو اقزام ہوئے ہیں بس آج کی ویڈیو میں اتنی ہے ایسا کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک کرنا اور بھائی سیر جو کرنا آج کی ویڈیو میں اتنی ہے جاہین جاہبارت جاہریانا